ان دناب دے سامنے بیر المصائب دناب حاجی ناصر عباس نو تک آف بھکر ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے ہیں برمحمد و آل محمد صلوات بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسطن بے حق مظلوم خدا یا جو حاضر ویٹھن گناہ معاف فرما آمین سارے حقوں سواب ہیں میرے اللہ جو حاضر ویٹھن گناہ معاف فرما عزاداری سائی ومینت منظور و مقبول فرما سیرت معصومین علیہ مسلام تے چلن دی توفیق عطا فرما نماز پنجھانا ادا کرن دی توفیق عطا فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما علی ان ولی اللہ پرن والے عزادار اندہ تحفظ فرما افواج پاکستان نو کامیابی عطا فرما جتنے پولیس والے یا جتنے انجمند عراقین سکوٹی کر رہے ہیں بطول دی عزت و عظمت دست کا انہوں عزت اور ترقی عطا فرما ایک مومن مقصوص بیرون ملک قیدے بحق باب الحوائج اسخر بن حسین رہائی عطا فرما بانی اشرہ رزوان قرم باس نال اولاد دے نال خاندان دے نال معابنین دے آباد و شاہت فرما امام زمن دجلد ظہور فرما اللہ خمس اڑو سلوات سائین دی حفاظت جلی سلوات پھرینے جنہ دیوان ہے کہ ذریعے نجات ہے سلوات بلند آوازنا مجمد حساب نال سلوات پھرینے ایسی سلوات پھرینے مشہد امام رضا بادشادہ حرم یاد آئے اللہ حمد سیدہ اللہ حمد لہا 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 قوة اللہ 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 عظیم بسم اللہ الرحمن اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین واللہ کے باطل متاقین واللہ جنعت العالمین برنار لِلْقَافِرِينَ وَالْمَنَافِقِينَ عزلات والسلام علی رسول القریم بالقاسم محمد وَعَلِهِ تَيِّبِينَ تَاغِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُقَرَّمِينَ الَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ اَنَوْمُ رِجِسَ وَتَحْرَهُمْ تَتَهِرَ سَلْوَاتُ دُلَنْدَوَا سَلْوَاتُ دُلِلِهِ تَاغِرَهُمْ 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 قَسْمًا بِبَقَدَا وَالْحَتِيمِ وَزَمْزَمِينَ وَالْرَاكِ سَاتھِ وَسَائِنَا إِلَامِنَا بُمْغُزُ الُوَسِي عَلَامَةٌ مَقْتُوبَةٌ عَلَى الْجِبَهَا عَلَى الْجِبَهَا عَلَى الْجِبَهَا عَلَى الْجِبَهَا عَلَى الْجِبَهَا یہ جنہاں انجن کیتے تھے تو انہوں کو انہام ملے نہ ایمان نال دسکتے جنہاں بول پہنونا تو نقصان ہوئے تو تو سے تنہوں بول دے کیوں نہ انجن کیوں کرتے میں تھا خود جان کے سور مرے تھا نام میں بڑا کنٹرول لال پڑھتا ہوں امام شافی امام شافی میں پھر ارز کر رہا ہوں میں تو اتنا ماسٹر جی تشریح کر دے والا جنہ سیر علیہ انہوں نے سمجھ آ جائے یہ کسی شیعہ دا شیعر نہیں لکھو ہے امام اہل سنت والجماعت امام شافی علیہ رحمہ نے اپنے چوتھا خلیفہ سیدان دے ڈاڑے شیعہ دے پہلے امام دے متعلق جنہیں یہ ترہی لینہ لکھیں میں عزت آلے لوگان دے سانمیں ارز کر رہا ہوں قسمان بے بکدان ولا حتیم وزمزمی ورہ کے ساتھ و سائنہ ایلہ منہ بہت آلے لوگ سیر علیہ مکتوبات علیہ مکتوبات علیہ موقع موسیقی 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 والہتی میں جڑی کابنال مڑی ہوئی دیوار نہیں میں کون دی قسم بعد فرمینن میں کو زمزم دے پانی دے احترام دی قسم رسول نگرالی او اتنی قسم اچا کہ امام شافعی پہ فرمینن جڑا نیزے برابر سورج ہو سی اللہ دی پوری کائنات میدان اچھ پٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھ ہوئے ہو سی دشمن حریفی اچھ پھر عرض کرنا جی میں پھر عرض کرنا جی امام شافعی فرمینن قسمان بے بقتا میں کو مکہ دی عزت دی قسم والہتی میں وزمزمین میں کو کعبہ دی ناجڑی قادنی اس دی قسم بہت فرمینن میں کو زمزم دے پانی دے احترام دی قسم اتنی قسمہ چاہ کے بے فرمینن جڑا نیزے برابر سورج ہو سی اللہ دی پوری کائنات میدان اچھ پٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھ ہوئے ہو سی دشمن حریفی امام بات قال اللہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان الہمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلشین احسناہو فی امام مبین اللہ الرحمن الرحیم ایک دوسرا روبائی نہیں سننوائی جی گلہ خرام ہوئی جی اگر یہ تو ذاکرہ ہندے سننے دے آسا اچھا مولا صحت ہے میرے عزت والے احباب شیعہ سننی خصوصاً سادات خصوصاً ماتوی مالک پہ فرمائے دے قلشین احسناہو فی امام مبین مالک پہ فرمائے دے جہانی کوئی ایسا علم نہیں جس دا علم میں اللہ نے امام مبین کو نہ عطا کی تا زبان حلا کے تئیس جہانی کوئی ایسا علم نہیں جس دا علم میں اللہ نے امام مبین کو نہ عطا کی تا یہ آیت ہے میرا شہنشاہ نبی یا دا سلطان پہ فرمائے دے ہیں اسہ چودہ وارث قرآن ہے اسہ چودہ وارث کتاب ہے اسہ سارے دے سارے محمد سبان اللہ اولنا اوسطنا بلے دے احمد آخرنا وکلنا پہلا محمد درمیانا آخری سارے دے سارے ترہے جملے میں دور جائے سامنے رکھیں اللہ بیادے اس کتاب بھی کوئی شک نہیں میں مالک نے امام مبین کو ہر شہد علم اطا کی نبی پیہ فرمائے دے اسہ چودہ وارث قرآن ہے نمبر ترے میں وہ ترس کی تا یعنی کہ جہان ہی کوئی ایسا علم نہیں فکر تو سنو نا جی میں کیا کر یعنی کہ جہان ہی کوئی ایسا علم نہیں جس دا علم میں اللہ نے امام مبین کو نہ آتا کی یعنی کہ ہر شہد علم مزمر ہے نا چھپ گئی ہر شہد چلو بقول تو آنے تو سا فرمائے دے پہوے کوئی ایسا علم نہیں جہان دا ہر علم میں اللہ نے امام مبین کو عطا کی یعنی کہ کوئی ایسا علم نہیں ہر شہد علم مالک پہ فرمائے دے میں امام مبین کو عطا کی رسول پہ فرمائے دے نبولونا عصدنا آخرونا بقولونا سارے دے سارے اصر محمد نمبر ترے اصر چودہ وارث قرآن ہے اصر چودہ وارث بولو کتاب چھیم امام کو لگ بندے پوچھا کہ لفظ محمد دی سمجھ نہیں لگی اولونا عصدونا آخرونا سمجھ نہیں لگی میرے امام نے ترے دفعہ اس کو سمجھائے سمجھائی ہے آخر نے ہون دن میں کوئی ہو جائے ذہین انہوں نے بھی چوہی کھائی امام پھر سمجھائے سمجھائی ہے ادھا نہیں امام پھر سمجھائے سمجھائی ہے ادھا نہیں امام فرمائے اوریہا کی مسئلہ ترے دماغ کوئی نہیں ادھا جی ہے سہی شعباز پھر دماغ ہے سہی لیکن کم نہیں کرتا مولا فرمائے اسامنے کیشی ہے پھئی ادھا قرآن امام فرمائے اللہ یا قرآن چاہ کے گھنے فرمائے نہیں کیشی ہے ادھا جی قرآن امام نے پہلا صفحہ مٹا فرمائے ایکیشی ہے زبان ہلا ہونا انجنٹ کرنے نہیں ایکیشی ہے ادھا جی الغم امام فرمائے ایکیشی ہے ادھا سورہ آلا ایکیشی ہے سورہ جمعہ ایکیشی ہے الہم ایکیشی ہے سورہ یوسوح ایکیشی ہے سورہ قل ایک ایشے انہم ظلمہ ایک ایشے انہتوانہ بند کر ایک ایشے قرآن ایمان فرمائے ہونے تتایا کہ الحمدے زبان حلاؤمہ ہونے تتایا کہ سورہ یوسفے ہونے تو تو بیاد ہے الحمدے لیکن ہونے حکش ہے یا الحمدہ یا قرآن یا سورہ یوسفہ یا قرآن یا سورہ جمعہ یا قرآن یا انہم ظلنا یا قرآن آدھے جو بند کرنا تھا قرآن جو ورکے الڈا تھا وکریاں وکریاں یا سورتن محصول فرمائے نہیں یہ ہوتا میں بیٹھا سمجھائنا جو کٹھے بیٹھے ہوتا سارے محمد ہیں جو علیدہ کوئی علی دی صورت دیجئے کوئی حسن دی صورت دیجئے جو کہ صادق دی صورت حسن چودہ بارے سے قرآن ہے اور جنہ کوئی سا تسلیم کیتے اجمع نال نہیں بڑھے ہوئے اللہ بڑھائے رسول اگر اللہ نہ بڑھائے رسول نہ حکم دے ہوئے ماسٹر جی بھامِ والی دا پتر کیوں نہیں اگر محمد نہ آکھے اگر بندہ دے محتاج اگر پہبند قرآن اور پہبند رسول جو اللہ دی کتاب آکھے جو رسول دا حکم ہوئے ازمنا نواز دیتی ہے باکہ جس مذہب و ملت و قوم دا نام شیعہ ہے ہر کسی دے فرقہ الہدہ الہدہ ہر کو اجازت اپنے فرقے دے فقہ دے اس آپ نال عبادت کریں کوئی حد بن کے نماز پڑھ دے قرور دفعہ پڑھے کوئی حد کھول کے پڑھ دے قرور دفعہ پڑھے لیکن مسلمان بن کے رہو اتھا کس وستیاں ہیں آپ پسج جتفاق ہوئے محبت ہوئے بھائی چارہ ہوئے قبر الہدہ الہدہ ہر قیدی شیعہ دی قبر سنی نہیں ہونا سنی دی قبر شیعہ نہیں ہونا ہر کسے دی اپنی قبر ہے اپنے سوال و جوابیں جیڈے ڈیہاڑے اتھا گن کے آئے ہیں وہ تا انسان کو بندے دے بچہ آر گزارنے چاہیے دے وہ تا بندے کو انسان آر گزارنے چاہیے دے بسا کس وستے جس مذہب و ملت و قوم دا نام شیعہ ادھو تے ازلتے ڈکھائیں تکلیف آئیں پریشانی آئیں اور پوری ہسٹری آف عرب پڑھو مشکل ترین پیرا سر شاہ جی میں دور جڑا گزرے وہ ہر رشید تھا بس سیر اللہ ماندے پہلے مشکل ترین دور ہا شیعہ دیتے سعداد دیتے ہر رشید تھا یعنی کہ اتنا مشکل دور ہا اتنا اوقع وقت ہا کہ شیعہ دو تے اتنی پہ بندی آئی سیدہ دو تے اتنی پہ بندی آئی بندے نانن چہتے اس انام رکھو ہے اب میں انہوں دسو کیڑے پنڈج کو سید راند ہے تو اسا میرے گلے نام لے کے جاؤ میں مارا ہوں اور چھوڑا میرے مزاک دیگا لے پیسے کینے کیا کہ لے لگے میں نے ابھی فلان علاقہ جی ایک شیعہ یہ فلان پنڈج جی ایک سید راند ہے ایسے حالات ہیں ایسے حالات دے وچوی ولایتِ علی دا پرچار ہوئی ہون جڑا سیر علی سیوہ تلی کو شکیت کے ریسا یاد رکھے لاسٹ وارنک یعنی کہ رسول نگرہ لے ہو ایسے حالات وچوی شیعہ تے پربندیاں لیکن ولایت دا پرچار یہ تا ہم آسٹر جی نام نہیں سنو سکتا ہے شیعہ تا یہ تا آدھے میں کوئی تلاع دے ہوتا میں پیسے نہیں ہوں یہ پوزیشن ہے شیعہ تے خلاف اس سے در بار ہے جب مرد نہیں مستور مناظرہ کیتے ہیں والی آواز نہیں ہے ہی درمیان آلے تو آلے نام نہیں مرد نہیں مستور مناظرہ کیتے ہیں پیو دنا یوسفیس آپڑا نا حسنیس چھی میں امام دی شاگر دے یارہ سال امام دے درس پڑ دی رہی میں زاکری نہ چھوڑ دے میں جڑا زندہ بیٹھا ہوئے تھے میں نے جملہ پچاوے یارہ سال تو بعد جڑے پندرہ شیوال امام دا آخری ٹیم ہے امامی گسد ہے حسنیہ ذرا میرے نیڑے ہیں جی شہنشاہ امام فرمین شیعہ تے وقت آوے مناظرہ کرنا پو بھی کریں دربار بنینا پو بھی بنی جیڑا بڑا عالم آوے ہوں دے سامنے گفتگو کرنی پو بھی پریشان ناؤں میں انہوں بہرالتیں واجبیں بولنا جنہیں میں نے سامنے بیٹھے اگر اللہ نے زبان لیتی ہے تو آو جب ہے نوت کی نال بولنا قدمات بوسا دیکھیں یہ مولا ٹھیک فرمایا ہوئے میں مناظرہ کرے ساں دربار اچھی ویساں دشمن دے نال بولے سہی سہی اگر کوئی اوکھا جیس سوال چکریں جہدہ جواب میں نے زین جنہ ہوئے تو پھر امام فرمینر گھبراوے نہیں زبان تو ہلاوے جواب میں آنے سمجھ آ رہی ہے نہیں تو جو ہے میرے شیعہ سنی بھائی ایسے دورج بھی ہکڑی کو وزیرہ کبھی تو ہوں شروع رہنے چوی گھنٹے شیعہ دے خلاف اتنے دربار دی بیک سیڈ دوتے چار رستیں چور رستیں اتھے ایک بندہ مجلس پڑھنے روز خطاب کرنے دے زاکرے مولوی خطیبے عالمی علی دی طریف کرنے وہ کہاں علی دی طریف کرنے وہ کہاں جی ہے کتا ہواں کی طریف سیڈ تھی نہ پختات وہ کہاں جی ہے جناب کیڑے میں لیں وہاں کے ویندے نہیں کڑوتے دیکھو میں تو سننن دیتا میں کالی تو وہاں کے میں شکیت نہ کرتا خدا گواہ میں کال تو سامنے حلفا نہ کر یہ تو میں کوئی ضرورت کوئی نہیں تو چپ کر کے بیٹھے روتائی میں داری ڈپٹی ڈیونی تو اٹھی کے واہ واہ کر روتائی میں نوکری ڈیونی میں تو سیڈا میں انہاں زاکرہ چو برحال آنی مدد تو سا سمجھی بیٹھے ہو بھی اسا چپ کر کے بیٹھے رات سنو تا سا کو کجھ ناکسی میں دے جا لیچو کسمت اللہ بندہ نکل دے میں تو بندہ نو بھرکنے گناہ نہیں لیتا ہاں میں تو تو دے ذہن ہی چو بے جب یہ اسا چپ کر کے بیٹھے رات سنو تا سا کجھ ناکسی نا 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 وہ ہو رہاں کیونکہ اللہ نے دلتوا کو ملکہ آتا کیتا ہے وہیں میرے نال سفر کا تو انہاں سننے بطول گواہ ہے کوئی کمی کو نہیں میں پوری دنیا کھرن والا انسان ہاں ایک بندہ ہوں دے نا میں دے گو تو اتنا تجربے کوئی بندہ ٹپ پوئے نا تو ساکھ کو پتہ لگو ہیں دے کیڑے لفظ تے بولے سی فیس ریڈیں کتنی ہو دیسا یہ یاد رکھیں اللہ نے جڑے تو اکو ظرف لیتا ہے آل محمد میار سوچن سمجھن واسطے اوہ استعمال کرو بڑے عقیدے آل بندے بیٹھے وہاں کے بغداد ہی تعریف کرنے ہیں وہاں کے جیہا جناب سویر تک ان کے شام تک زاکر بنا رہے وہاں کے سار کی نا کیے نہ آئیں وہاں کے آندھا جو بھی ہے تو پوچھ ہی نہیں اے اور جاگے بھئی آندھا جو بھی ہے تو پوچھ لیں میں وہاں کے بگڑ کے لئے ہیں سلام میرے بشلال کیے نہ آئیں وہاں کے علی بن سالی کے نامِ علی بن سالی یہ سنے ہیں تو تعریف کرنے ہیں مدینہ یا لندی وہاں کے جیہا حرو رشیدہ دیکھے کیوں وہاں کے تو شکایت نسا کالا سا شکایت کرے سو اور نہیں سمجھائی نا وہاں کے جناب بنا شکایت نسن اسا کال تعریف نہ کرے سو شکایت کرے سو اور رشید رہے کہہ دے مخالفت علی دا شکایت ہوں گھر دی کوئی نہیں بھاری آواز نہیں آجا وہاں کے تریف تو بھرداشت کرنی پوسیتے ہیں وہاں کے تو کس قسم دی تریف کرے دے وہاں کے جیو جی موقع جیو جی مجمع اون جی تعریف من کئی ایسے بندہ ہیں اس پر جو سر رہتے ہیں کئی ایسے بندہ ہیں جو رہتے ہیں اور ہر لو اٹھائے ہیں کئی ایسے ٹھر beast جو رہتے ہیں کئی ایسے انسان خوش کہ رہتے ہیں تو چک، چک ہوا قس LISA ا کوئی نسل سنیں تا حاضر کئی شہر و شہری دنگی سنیں تا حاضر کوئی سر نال سنے تا حاضر کوئی خندق بربیر علم صفین سنے تا حاضر جو کوئی موجزہ سنے تا حاضر وہاں کے موجزہ وزیر بیٹھا نال وہاں کی کوئی آنکھ بھی کوئی ایسا موجزہیں جڑا تیرے نال تھی ہوئی وہاں کے جو ہوئے ہوئے اس طبعہ تا وہاں کے بعد سن سن ٹھیک ہے نا وہاں کے جو اگر آنکھیں بھی ہی سن سو وہاں کے علی بن صالح جی وہاں کے کوئی ایسا موجزہیں جڑا جناب نال تھی ہوئے وہاں کے کوئی ہک وہاں کے کوئی ہک کوئی وہاں کے ایک سنوا علی بن صالح دیکھ کے ادھے میں کشتی بڑھائی سمندر اس ٹھے لی ویچ بے گئے ہک میں کشتی لہرہاں تھے یہاں تیز کشتی دے پھالے پھالے ہو گئے ایک پھٹے تھے میں بھیک ترہے راتی ترہے دن میں پانی سفر کی تھے ایک تختے تھے چوتھے ریاڑے بات لہرہاں تیز تھے یہاں میں کنارے تھے جا پہنچا گبر آگا تو میں ختم کر رہا ہوں سامنے ڈٹھے گھنہ جی یا درختہ اندھی بڑی اچھی تھنڈی چھاؤں ہے میں اندھے تلے لیٹ پیا دس پندرہ منٹر لیٹا میں ڈٹھے دو گھوڑے لڑ دے لڑ دے میرے سامنے ہیں نہ ایسی قدہ آلے گھوڑے پہلے ڈٹھے ہیں نہ ایسے رنگ ڈٹھے ہیں میرا روح ہی بھی پکڑڑا میں اٹھاں اوگیب تھی میں پھر افسوس نہ لو ہو بڑے اچھے ہیں چلو نصیب اچھنا پھر لیٹ پی پھر لٹھے دو پریندے لڑ دے لڑ دے میرے سامنے ہیں چنجا ہونا دیا سرخ اجھے پرہن سلیٹی کلر دے باقی سیاہ میرا روح آکھے بھی چلو گھوڑے نہ نب سگا کیا بات ہے تورے زین دی یعنی کہ گھوڑے تو مل گئے چلو انہوں پکڑڑے لما آجے میں اٹھاں اوٹر پہن میں تیزتیاں انہوں پر کھوڑے میں دوڑاں اٹھ پہن میں لے کری ترہاں میں کوئی یقین آب جیڑے انہوں نے سپیٹ آئی اسلو ہوئی میں پکڑنے سے اچانک پہاڑی تا دامن شروع تھی ایک غار تے موں دوتے پہنچ کے ایک خبے چلا گی ایک سجد چلا گی میں دویاں سر تے رکھے بڑا افسوس پرندے بھی چلے گئے گھوڑے بھی چلے گئے اوئے خوئے خوئے میں افسوس کیتے ہیں اچانک غاری چوہ آواز ہی علی بن سالح اندر لگا زبان ہلا ہو نا زبان ہلا جینی کے علی بن سالح اندر لگا میرے بھائی علی بن سالح اندر لگا بچہ میں لے ہو کچھ علی بن سالح اندر لگا میں اندر لگا ہلا میرے بھائی میں اندر چلے گا مسلح عبادت ایک مرد مجاہد بیٹھے سونی ریش نورانی چیرہ جائی دی پیشانی جنور دی لیٹ چمک پہ نکل دی میرے دلہ خمیدے قدم چمہ میں جھکا او میرے بازو کھول کے میں نوحانہ لے اے پاسا چمہ نے اے پاسا پیشانی وہاں دیشارہ کی تنے سامنے بھائی میرے چیرہ دیکھیا دن ترے راتی تے ترے دن پانی چلی آمیں پیچھے رہے گا پیچھے پیچھے ترے دن ترے راتی پانی چلی ہے میں سوچے بھی میں تا کسی تے گناہنی چایا بتھنی نوکی میں پتھے میں کہ جی جی ترے دن ترے رات گوڑے پسند آیا یا نہیں میں کہ جی وہ نس گئے نا میں کہ جی پرند خوصورت میں کہ جی گئے میں کہ جی گئے بھک لگی بڑی کھانا مگاؤں جی تیری مرضی دا یا آپنی مرضی نہ سیرہ لاؤ یا رگو بھائے کتا کام نہ کرو نہ کھانا آپنی مرضی یا تیری مرضی دا میں سوچے بھی میں اگر آنکھاں بھی اپنی مرضی دا میں آپنی مرضی دا کھاتے ساری دل کی آپنی مرضی دا کھاتے چلو ایک دن انہ دی مرضی دا مگو ہون ہاں نکسی نشتر چل سی جائے شیعہ سیرہ لائے یا یاد رکھائے آدھے میں آنکھا جی آپنی مرضی دا ہمیں اشارہ جو کی تس ہاتھ ریت لے آئے نال کھانے اللہ تشت برابر آئے آہاں 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 تیرہ ورہ نارا مار جنت واجے بوجائے ہاتھ بلندگر کے نارا آہاں 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 کھانا تا جاتے رہ گئے آہاں 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 تو سا ہی یوں جملہ آدھے ہونا چپ کر گے تو ساویزے تھی تا نہ ہو آئے ہو بھئی اتو دہی ہونا تب اتبولے کرو خدا آدھے بندے بھئی میں راجکے کھاتا ہے ایک ایسے بندے ہوں دہنے جس نے بندہ آکے بھئی آو جی کھانا کو وہاں آگا جی میں راجکے میں راجکے میں راجکے میں راجکے میں راجکے نہ سمجھے سا وہاں آگا جی میں راجکے چلو ایک لوگ ماں آقا یقین کرو گنجائش ہی گونی میں راجکے تھوڑا جیتنا وہاں کے نہیں راجکے ہلاو سر زد تا زد صحیح وہاں کہے جی میں راجکے میں چاہتا میں آگا جی ہکلو کما چلو تھوڑی تنا وہاں کہا جی قسم چواؤ جو اندر کاشی بنجھے میں راجکے یو جگلہ ویسے میں کیتیاں نہ کرانی جو میرا امیار نہیں لیکن ان سامنے آگئی مولی صاحب پترا کھا ماں کو اممہ میں بڑا راجکے کھاتے ہیں وہاں کتنا کھاتے ہیں میں ٹیکن لگ کے ہیں وہاں کہا ہائے ہائے اللہ بھشکت وڑے ابو کو وہ ہمیشہ چوی کے آنے ہیں اسے اس نوع دے ہیں میں راجکے کھاتے ہیں بھیک گنجائش بھی کوئی ہے یعنی کہ گولی دی کوئی سیرپ دی گنجائش کھو یہ آدھیں میں راجکے کھاتے ہیں پت میں کھوڑے کیا دن گھر وینے میں کہا جی وین دا تھا لیکن یہ پتہ کھونی میں غریب دا گھر ایک دے اڈے 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 کوئی پتہ کھونی دماغ رل گی محصوم فرمینر میں تیرے گھر دا اڈریس نہیں پوچھا پچھلے جگہ ہے پچھلے گھر ہے میرے نا فرمینر میں تیرے گھر دا پتہ نہیں پوچھا پہ تیرے گھر کی تھے میں تیکھوا کہ گھر وین ہے یا نہیں میں کہا جی کیوں نہ میں دا گھر جوئی ہون زین حاضر رکھے یہ ہے میرا دباچہ ہون میں دیکھ ساتھوں سے کتنے ذہین ازادار ہو اس سے جملے تھے چیک کر لے سا چیرہ دیکھ کے پھر میں دنکہ دی گھوڑے تھے چڑھیں میں کہا جیا اچھا خچر تے چڑھیں میں کہا جی ہے اٹھتی سواری کی تھی میں کہا جی ہے پانی مٹ چپ کر کے میں کوئی دیکھ کے آنے کہنا بدلتے آیا گی ہے کدھی بدلتے بولو نا کدھی بدلتے میں اتنا پاور فول نہیں میں تھا کدھی وہ کین چڑھا پنا یہ سواری استعمال کی دن اٹھو گوڑا خچر یہ نہ تے چڑھیں بدلتے سے میں نہیں چڑھیں فرمیدنے تے کو بدلتے گھر بھیجا میں نے ماری آواز نہیں آئے گا بدلتے بھیجا گھر میں نے صحیح بدل میں کو کچھ آس فرمیدنے میں جو آقصہ کی میں نا پچھ آس آدھے جی بسم اللہ آج پیرا سشا جی پوری تولی آدھے غار تو بہر نکلیں اور میں نے لفظاں دے نال تکلیف فرمائے اشارہ کی تا ہے ہک بدلتے ٹکڑا ہے کدھے بھنجے نہیں اردن بھنج 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 چوتھے کو اشارہ کی تا ہے چوتھے کو اشارہ کی تا ہے چوتھے کو اشارہ کی تا ہے ہوا کہ جنے بھیجو چاہتا ہے تو صحیح بولو نا جنے بہر خڑھو دے گلی بیچ نہ جنے بھیجو چاہتا ہے جیا فرمین نے میری سواری ایکو تالکان پوچھا کے ادھے گھر دے مین گیڑ دے نار لہامے پہلا قدم چاوے دے داخل دی مجھے گھر آدھے جیڑے میں بدلش بہ گیا ہونڈے اکسا کس کی زبان تے ولاو یا تے علی دی مہر لگی ہوئی ہے آدھے جیڑے میں بدلش بیٹھا میں اس ویلے اندھا چیرہ دیکھ کے آکے ایسان کی تے ہی کھانا کھوایا ہی گزریاں گلہ یادری وہیاں نہیں ایڈا بڑا موسن جو ہیں اپنا تعرف تکرہ مسکرہ کے فرمین نے گھبراوے نہیں تیڑا ستوہ امام موسیٰ قادمہ بسم اللہ مہرمان 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 مولا عزت عطا عزت 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 پردیس سلام مولانا بسم اللہ تیڑا ستوہ امام موسیٰ قادمہ جنہ کو ست تسلیم کیتے ہیں وہ وارثِ قرآن ہیں وہ وارثِ کتاب ہیں سمجھ آرہی یا نہیں آرہی اے وارثِ قرآن ہیں اے وارثِ کتاب ہیں اللہ نے ہر شہد علم ننو عطا کیتے جہان اچھ کوئی ایسا علم نہیں جہدہ علم اللہ نے انہ چونہ کو نا عطا کیتے خدا دی قسم جا کے پیادہ مالک نے عطا دی حد نہیں چھوڑی مسلمانہ ظلم دی حد نہیں چھوڑی دھیاں رولیاں نیتا رسول دیاں اتر مارے نیتا رسول دے قبرہ نال قبرہ نئی بڑیاں نبی دے خاندان میرے اللہ سید عبد حسین شاکر دے زینوں شفاہ کلی خاملہ آجلہ آتا اور جنا جنا ذمہ دعائیں لے گا مولاونا دے مستجاب قبرہ نال قبرہ نہیں بڑیاں میری مجلسی اہل سنت بیٹھے میری مجلسی شیعہ بیٹھے سید بیٹھے اللہ زندگی کرنے مات نہیں بیٹھے عورتہ مرد اکسین حاجی ناصر آواز ٹھیک کھڑا دے بندہ جو اسلام آباد موئے نا رسول نگر دفن بندہ کراچی موئے نو تک دفن میں برمینگا مامی انگلینڈ اُتھے ایک بندے دے والے دی ڈیتھ تھے میری مجلسی اہل انگلینڈ ایچھے میں اونا دے گھر کی ہم افسوس ہوستے اسے دن جس دن اسے ڈیتھ ہوئی اس میں رکل دعا مانگ گئی حاج صاحب دعا مانگو سکو فلائٹ لنگ بندے جو میں عبادی جن کے پاکستان بندے میں ویسے آکھا میں آکے تھا ہی دفن کرو چاہا روپیہ اوہ گھنینوت کی صاحب میرا کروڑ روپیہ لگ بندے نا میں لاش گجرات کھن ویسا جو میری ماں میری بینڈ تھے میرے بھرات تھے میرے والد دی کبر کٹھی ہوئے تھے انہاں لکھا روپیہ بھر کے حسد بھی تھی اور لاش گھن کے گجرات ہیں ان کے دفن کی تنے انہاں میں نو ایمان نہ دسو سادھا روادے کبرہ کٹھی ہوئے مسلمان کا دی وقرب ہے کہ سوچ ماس ہوتی بھئی مدینے پیو ستا بھی نجف بھیرا کربلا بین شام مولا نمازی بناوی مولا کہیں دا موت آج نہ کری مولا ناموس دا درد نہ دیکھیں بچان دے زندگی دراز میری دعا ہے بس ایک جب اللہ تبرکان مصحب دا جو بانیان دا حکم ہوندے میں توڑے سامنے ارز کر لینا اٹھارہ ہزار بندے نے مسلم بن عقیل دے حد بیت کی تھی اٹھارہ ہزار بندے نے حسین دے وقیل دے حد تھی میرے بچے ہیں ضرور کی تھی آمان علی نسل ہو تو سا شیعہ ارز کرنا سمجھاؤں تو کون سمجھے سا اٹھارہ ہزار بندے نے مسلم بن عقیل دے حد تھی بیت کی تھی لوگ آوے نا حسین دا وقیل سمجھاوے فرماوے نا میں آپ پہ نہ آیا میں کوئی حسین بھیج تیر شبیر آپ پہ نہیں بھیجا تو سخط لکھیں تا حسین بندے تعداد ودہ دی گئی اٹھارہ ہزار تک تعداد پہنچ گئی رسول نگرہ لے ہو دور توانے والے ماتویں آو سدکے ونی ابن زیاد خروج کیتے ہیں لوگوں کو رپورٹ منگی حالات کیسے ہیں ہر سوائی دیکھ کے ہاں دے زمانہ تا حسین دے وقیل آلے پاسے چلا کی تقریباً اٹھارہ ہزار بندے بیعت کیتی ہوئی وہاں کھوننو آکھو بیعت روڑین ورنہ میں قتل کرا جیسا سہے بے دمعا لکھ دین مسجد دے گیڑتے اور تا آمینہ پیو بھیرا شوہر کو اشارہ کرنا وہ وقیل حسین دے کو چھوڑ دے ویا کنڈ علی ٹور دیکھ کے مسلم میں نکیل تھڑا سابر کے آکھے میں آپ پہ تا نام ہی آیا نہیں نہیں شرمہ بھی تسان نیمہ کرنا جو عبادت دے تا بھر وین کر کے تغریب بن کرو مصردی جی میں آتا آئے ہمیں رونا چاہیتے صدقے ونیاں صدقے ونیاں دن گزر دے رہے تعداد چھوڑیں دی گئی ایک لیاڑے نماز پڑھائیس پانچ سو بندہ دو جے لیاڑے نماز پڑھائیس دو سو بندہ صرف میں چند بندے رہ گئے ہیں جنہاں آئے نہیں کیتی تیسرے دن نماز پڑھائیس پنجاب بندہ میں ممبر تحت رک کے بیادان عشاء پڑھا کے جو پچھا لٹس ایک ہانی بیٹھا دو پتر بیٹھا ہونہ ٹھڑا سابر کے فرمینے ہونہ اللہ راسی تھی مکھ گئی اللہ کو رضیلی کرے حقی میں بندے ملنگی میں رومنات جب ہونہ تیاری کی تھی ہونہ مکھ گئی ایڈو ایلانو بھی آو جتھا بھی ملے حسین دا وقیل پکڑ کے لیا جو انام آکس کو لیسے جو منگس تو میں لیسے ناکہ بندی ہو گئی تو ایڈا ذہن حاضر نہیں تو ایڈا ذہن مجلسی چھو گئی آتا تو ہائے ضرور کریں آ رات تھی گئیے پردیس نہ بھینا نہ بھینا نہ بھائی جان رشتے دار بچہ دے ہاتھ مگڑ کے کھے ملے اوگلی کھے ملے اوگلی میری اماما بینا دی آئے تو آجے اسے دوائیں رو رو کے مدادے میرے اللہ کا وارہ میں زمانت مخالف ہو گئی ایمہ گلی دے موڑ مڑن جوانی نصیب ہوئی چھوٹے سید دا ہات چھوٹے تیری جوانی دے قسم میں موں دے بار زمین تے جو گرے اٹھی کھڑو تے تے ہاتھ وان کیا دے بابا میں تھک اٹھائیں حیاتی ہوئی حسین دا وکیل بیری دیوار دے ٹیگی دیس جولی دے وچ لہاں بچہ نو بلہیس کھے ملے چھوٹے نو چھم دے کھے ملے بجھے نو چھم دے بندہ اور اسی سیدہ دا جڑا رومن وستے آئے تو انہیں مزاج دا جملہ نوت کی بیاد ہے کافی ٹائم گزر ہے پترانو پیار کرینے کرینے سامنے دروازہ اگلی دے نوکہ ریچے دروازہ کھلے پنجھتر سال دے زیفہ مائی سوٹی دے سہارے مہرائی اے ہتھ رکھس دروازے دے غور نال لٹھس کوئی بندے دیوار دے ٹیک لگا بیٹھے انہیں ہنجھ اٹھائے پہیاں سے اکھاں بس پہیاں توہاں اشارہ کر کے آدھی مسافرہ تیدا گھر کوئی نہیں پر میں نے نہ گھر میں تیدا گھر ہویاں اس ویلے راتے تیجے بوئے تینا باواد یہ میں مل دیاں یا حسین دا وکیلے جگہ نہ مل باوہائے کر پر میں نے نہ ہاتھ تبا میں زینب دے بھرا دا وکیلہ میرے سوڑا زدگی در آزوی اشارہ کر کے آدھی اندر لنگا حالات تبدیلو جڑا محول بڑھ گئے اسا شاہ جی اللہ کرے نوت کی پڑھ گئنے زدگی ہوئے انہ بچہ جوانہ ضعیفہ ماتمی انہی شیعہ سنی انہی شاہ اللہ برداشت کر گئنے تریئے پیو پتر سیادہ دا اندر جوائر دوا بستر کڑی پڑھیں دیئے چھوٹا سیاد پیو دی ابا پکڑی رو رو کے کھڑا دے بابا ماں جے اجازت نے میں ہی کو آکھا چاہ ہائے کار چھوٹ تبا کلوں سیادہ دا تکیہ ڈھے پی قدماتے ہاتھ رکھ کے آدھی کنین ماروان جی کس چیز دی اجازت کھڑا بھگنے رسول مگڑا لے زدگی جبیلی دوا سیادی جاہتھ جوڑے رو رو کے کھڑے برمین توا تری جانیے میں بکھا اوہ میری ماں دورے میری امیڑا دورے حالاتو بدل گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ یہ تک کربلا بن گئی کیسی روحانیت ہے اے بانیاں دا اپنا خلو سے پتہ نہیں کہے دے پاسے نا سجاد حجت خدا رات بیٹھا رون دا اوہ شیل سنی بھائیوں رات گزر گئی صبح دی اغان شروع ایتری اے پیوکتر نماز بڑھ دے بیٹھے ہیں دے مسلم جو رنہ ہیں میرے رو ریکھیں تب آدھا پتر بہر نکلیں ماں کجھے کیا دے سامنے کمرش کون رون دے ہائے کر چھوڑو تب آدھے کیا دی اللہ دنائی نہ کہہ دے گنا چاہویں غزین دا وکیل سہبے کتاب ماسٹر جی ایمیں لکھا ہے اے حرام زادہ بھج بھی ہے ایم نے ریاض نوا دے بندے دے فوج دے مسلم سارے گھر چھپا ہے سہبے دمہ لکھ دے نہیں کا ہزار سفاہی نیزے تلوارا چاہ کے دوڑ پہل اور دینی جوانی دی گزمے ہیک جرنیل تھاکتے ہاتھ رکھیں اگل مار کے آدھے مسلم مہرانی تہیا نکرے سو جھوٹ بولا مجرم آزرہی پیدا آیا جوڑی نوی ہانا لے تب آدھی آشمی رو دے تنیں فرمہ در میکرانا روما اینا دیاں بیڑا نالو اینا دی ماں ہویا بڑی بروحانیت ہے ہر آدمی عبادت اس مسروفے شالہ نامو اس ندرد نریکھیں اوی شیعہ سنی بھائیوں تب آکنے کے فرمہ در جوڑی دا خیال رکھائے پہلا حملہ کی تے رسول نگرہ لے اوہ ترہ سو بندہ مارا ہے نہیں سمجھائی واتہ حملہ کی تے سینا دا ترہ سو بندہ مارا ہے بھائی فوج نصفہی ہے ایک سپاہی ابن زیاد نو آدھے بھائی فوج نے آیا میڑا اللہ اے ظالم آدھے لڑنا لے کتنے نبھائی جانا دے لڑنا لے تک اللہ مسلمیں ابن زیاد آدھے حیانی میں آنا ہی کا ہزار بندے کو لوں ہی کو مسلم نہیں فیا مریلا اے آدھے تختیں با بڑا سوکھیں آشنیا نال لڑنا بڑا اوکھیں ظالمان دیکھنا سہی جڑے حملے تو فارغوں میں متھا نال دیوار دے وجلے دے رو رو کے ودا دے ایک غازی نالوے ہی کا اکبر میں دے اے ہونرون نیو ہونرون نیو آج تیسری مجلے سے کشامت نہیں ہے میرا ممبر تخت تھے اے ماحول پیرہ سادہ جو میں پہلی دفعہ دے دا پیا میں جیندہ چیرہ دے دا اور ہوندہ بیٹھا الحمدللہ کیسی روحانیت ہے پتہ نہیں تو ہاں دے پاس سے نال تو ہاں دے پاس سے نال رات میں ڈھڑوں دو اے ظالم دے کے آدھے دہاں پاسو حملہ کرو اگے اور پچھے گلیش بہ بندوں ویسے جلدی مری ویسی چاندھ سی پائی پچھے چاندھ گے تو ہاں دے ڈر کو لسن ہے پڑھتے میں کوئی زینب دی کہتی کس میں میں جان کے ریویتہ نہ پڑھتا جو کون مروش ترے محرمے گھنہ قرآن میں مسجد چاہ لف لینا اے پہلا شہیدے جنو عورتہ مار اے پہلا شہیدے جنو اتے آگ ستینے ہیں اے پہلا شہیدے جنو پتھر مارنے ہیں جنو پتھر آوے 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 آ سجیٹورمہ زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ پتھر نکھے دے پاسے نار سجاد رکھ میں ٹھڑو دووے دیکھو نے دا دا سال دے بچے اسا شاہ جی چے رہے تے ماتم کر رہے ہیں اے منظوری نہیں تا اور کیا ہے ہی کا حرامی وار کی تے اتلے اوٹ کٹی گئے اور پتھر دا دی لیتا آج کابو کر بہو اوٹھا دا کٹی منا تلوار دے بھائیے فرمیدن کوئی ہے جنو پانی پھلاوے دا سال دا بچے جنو نائب رہیمے اے دوڑ کے گھارگی ہے صدقے ونیا مانوا دے پانی دے جنو کلاو دا لڑ دے او زخمی آدے پیاس پھا گئی ہے او تیری جوانی دی گزمے جام پانی دا ماستر جی بھر کے سامنے آیا ہے مسلم دے ہتھا تے آیا ہے مو دے برابر رہ گئے نقشہ بڑا ہے اوٹھانا خون پانی چلا لگی ہے میٹ چھوڑے ابراہیم آدے بیا لیا فرمیدن پانی نہیں چاہی دا ذرا میں دے نیرے آج زل حاج دی کہے بچہ دے نو مسلم آدے محرم دی بارہ ہو سیا تیتری دیاں دبا دی سگلی جو زینب گزر سیا زینب نو آکھے میں تصا مارا وہ میں باری نہیں شرم آدے تصار جی کا گرب ہے جان نمل بھائی میرا سوڑا ہائیکار چھوڑ پکیڑیا نے لجانے چند جوان کی سیالی سن رہے ماستر جی پکیڑیا نے اشارے دی قدر کرائے ابن زیاد سامنے گھنن میں نو ریکھیں جناہوں تک نیرنا یہ حرام زادہ دے مسلم میں نو امیرہ کے سلام کر سیادہ دا رسیاں ترپے اگل مار کے آدے میں تیڑے تے بھی لانت بھیجے نہ جائیں تنو امیر بنہے میں اس تے بھی لانت بھیجے نہ میں ڈاہی کو امیر ہے زینب دویر ہے چیرے دیکھو نائنہ دی مون دے جوان ماتا میرسے کرے اے حرام زادہ دے گھن ونجو دو منزل مکان دے میں اشارہ کرے ساں ماسٹر جی میں روایت پڑھ دا انتیس سال دا تجربہ ہے مروے سین زہرہ دا ناوے اشارے دی کدر گرہ ہے ہی کا حرامی ظلفہ چاہا تھا بائے کمینے تلوار ماریے مرو رکھا ہے پانچ منٹ دے باد لہاش زمین تے آئیے اے سامنے گلیے کہیں دی لہاش پہی ہوئے سارا تو پہلے گھر چو چار پائی مگے سو اوہ غریب دا میت چار پائی تے رکھ سو رسول نگر آلے چار پائی نہیں آئی رسی آئیے ہی کا حرامی مسلم دے پھیر چل سی فاتیے کہیں وے لے اوگلی کہیں وے لے اوگلی جنے لہاش پہی دیے جوڑی نہ آلے ودے آدھر دفنا ہو چاہا آج ماما غانی ہو گیا یہ تک کربلا بڑھ گئی ہے بس آخری روایت اور سینہ پیارا نہ کرائے واسطہ وے اکبر دی پرچیدہ سینہ پیارا نہ کرائے مسلم در سارا کوفہ دے گیڑ دے لڈکایا دے بارا مہرم آئی جنے زینب گزری ہے سجاد سار دے تلے آکھر ہے مسلم دی عوال پہ یادی ہے کیوں گھنہ ہے زینبو بازار دے وچھو میں کو ڈاستوں دی نہ دہا دی موکو نہ سالوائی دی سیدہ دیو اے وچ پالا ہرانہ آدی و دی مگدی چاہ دارو کیوں گھنہ ہے زینبو بھاتا مکھنو کیوں گھنہ ہے زینبو بازار دے وچھو میں کو ڈاستوں دی نہ دہا دی موکو نہ سالوانی سیدہ دیو اے وچ پالا رانہ آنی بہتی مکدی جاہ دارÍ اسلام علیکم یا نبی اللہ اسلام علیکم یا حبیب اللہ اسلام علیکم یا بائس الخدا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا باب دلہ اسلام علیکم